موجودہ نکران حکومت نے پاکستان میں بجلی کی بڑتی قیمتوں کی ایک بڑی وجہ بجلی چوری کو قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے جس کے بعد بہت سے شہروں میں کارروائیاں بھی کی گئی ہیں تاہم ان وقتی کارروائیوں کے باوجود بجلی چوری کی وجہ سے ہونے والا نقصان عام سارفین کو مہنگی بجلی فرام کر کے پورا کیا جاتا ہے یعنی بجلی چوروں کی بجلی قبل عام سارفین کو برداشت کرنا پڑتا ہے حکومت کے بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے باعث بل عدا کرنے والے سارفین کے لیے بجلی سستی ہو جائے گی صبحی ادار الحکومت کراچی میں بجلی کی ترسیل کے ادارے کے الیکٹرک کو چھوڑ کر باقی پاکستان میں بجلی کی ترسیل دس کمپنیوں جنہیں ڈسکوس کہا جاتا ہے کی مدد سے کی جاتی ہے نگران حکومت کی جانب سے فراہم کردہ آداد و شمار کے مطابق کراچی کے علاوہ ملک بھر میں ترسیل ہونے والی بجلی کی مجموعی بلنگ سالانہ 3781 ارب روپے ہے یا سادہ الفاظ میں کہیے کہ مجموعی طور پر 3781 ارب روپے مالیت کی بجلی سالانہ سسٹم میں ڈالی جاتی ہے تاہم اس میں سے 3192 ارب روپے وصول ہوتے ہیں جبکہ 589 ارب کی بجلی چوری ہو جاتی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق پانچ ڈسکوس بشمول پشاور حیدر آباد شکر کوئٹا اور قبائل علاقوں میں سالانہ 737 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے مگر 60 فیصد نقصان یا چوری کے بعد صرف 489 ارب روپے وصول ہوتے ہیں اسی طرح دیگر پانچ ڈسکوس بشمول اسلام آباد لاہور فیصل آباد ملتان اور گجرہ والا میں 3044 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے جبکہ موصول ہونے والی رقم 2944 روپے ہوتی ہے جبکہ 100 ارب کی بجلی کی چوری یا نقصان ہو جاتا ہے صحافی شہباز رانہ کے مطابق چوری ہونے والی اس بجلی کی قیمت ان صارفین سے مہنگی بجلی کی صورت میں وصول کی جاتی ہے جو اپنے بل باقائدگی سے ادا کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چوری کی مد میں ہونے والے نقصان کا کم سے کم بوجھ حکومت پر پڑے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں فرہان کی جانے والی بجلی کے عبز ریکاوری زیرو یا نہ ہونے کے برابر ہے تاہم پورے ملک میں بجلی کی ایک ریٹ پر دستیابی کے باعث بل ادا کرنے والے عوام چوری کی قیمت بجلی کی بھاری بلو کی صورت میں چکاتے ہیں نقران حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ان ایریاز کی نشاندہی کی ہے جہاں بجلی کی چوری سب سے زیادہ ہے اور اس زمن میں ایک ایکشن پلین فائل ہونے کے بعد اس پر عمل درامت جاری ہے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق بزشتہ تین روز کے دوران بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز ان قطع کیے گئے ہیں جبکہ بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر درش کی گئی ہیں وزیر طوانائی کے مطابق جب تک بجلی کی چوری نہیں رکے گی تب تک ان افراد کے لیے بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی جا سکتی تو باقائدگی سے اپنے بل ادا کر رہے ہیں مگر کیا کامیاب کریک ڈاؤن کے بعد بجلی کی قیمتیں بل ادا کرنے والے سارفین کے لیے کم ہو جائیں گی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پاور سیکٹر کے رپورٹر خلیق کیانی کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں ان قیمتوں میں اضافہ ہوگا فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں ایک اضافہ آج ہوا ہے جبکہ کوارٹرلی ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافہ کا اعلان ہونا باقی ہے پانچ سو نواسی ارب روپے کی بجلی چوری صرف اس سال نہیں ہوئی چوری ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اور وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے ماضی میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤنز کا آغاز کیا گیا مگر یہ عمل وقت ہی ہوتا ہے جس میں تسلسل نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ اگر یہ کریک ڈاؤن جاری رہتا ہے تو ہوگا یہ کہ کچھ عرصے کے لیے حکومت کی ریکاوری بہتر ہو جائے گی مگر کیا چھے ماہ بعد حکومت اس سلسلے کو جاری رکھ رہی ہوگی صحافی شہباز رانہ کے مطابق بجلی چوری کے عمل کو روکنے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے تب ہی اس کے تھوڑے بہت فوائد سامنے آئیں گے ایک یا دو ماہ کا کریک ڈاؤن اور اس کے بعد خاموشی مسئلے کا حل نہیں ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا